یار میں نے اصل میں یہ ویڈیو بنانی نہیں تھی لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار اس بارے میں بات کرنا بڑا ضروری ہے یہ لوگوں کے بیچ میں غلط فہمی پھیل رہی ہے میں نے اکثر فیس بک پوسٹ دیکھی ہیں کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے پاس کوئی فیسیلٹیز نہیں ہیں ان کو ان کا حکومت سپورٹ نہیں کرتی ڈومیسٹک سٹرکچر نہیں ہے ان کے پاس فلانا بھی نہیں ہے ٹمکانا بھی نہیں ہے گھنٹا اب ایک گھنٹے ہو تم بہت بڑے جو اس قسم کی پوسٹے لکھتے ہو کبھی جا کر ان کی کرکٹ دیکھتو لو اس کے بارے میں کوئی پڑتو لو بھائی تم لوگوں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ افغانستان کی کرکٹ بورڈ کا جو ہائی پرفرمنس سینٹر ہے وہ ہے کدھر تو کیا لگائیں گے کندار میں ہوگا کابل میں ہوگا حیرات میں ہوگا کابل میں ہے اور یہ اچھا یہ کیوں نہیں ہے جی افغانستان کی کرکٹ کا ڈومیسٹک سٹرکچر یہ جو تم لوگ ایسے ویدوہ ماں مالی پوسٹے کرنی شروع کر دیتے ہو نا سفید ساڑھی پہن کر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں یہ دے اوہ بھائی جا کر دیکھ تو لے سر ان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں تینوں فارمیٹس کی کرکٹ چلتی ہے کونسی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو ان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں ہر سال ٹھیک ٹھاک نمبر جو ہے ٹیلنٹ کا وہ آتا ہے ان کی ہائی پر فارمس سینٹر میں اچھا ان کی حکومت ان کو سپورٹ نہیں کرتی سر ان کی حکومت ان کو دبا کر سپورٹ کر رہی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ تالیبان کی حکومت ان کو سپورٹ نہیں کرتی جا کر چیک تو کر لو تالیبان کی حکومت فل ٹائم اپنے کرکٹ بورڈ کو سپورٹ کر رہی ہے فل ٹائم یہ تمہیں کا لگتا ہے یہ جو میمورانڈم سائن ہوا تھا انڈیا کے ساتھ کہ آپ اپنے گراؤنڈز دیں ہم اپنی ہوم سیریز وہاں پر کھیلیں گے یہ افغانستان کرکٹ بورڈ نے اپنی اون پر ہی کر لیا تھا وہ کیا تمہیں لگتا ہے کوئی جسے کہتے ہیں ایسی کموڈرٹی ہے کہ جس کو کچھ کچھ پردید نہیں وہ اپنی مرضی سے ڈیسین کرتے پھریں گے نہیں ان کی گورنمنٹ کا ڈیسین تھا ان کی گورنمنٹ کا ڈیسین تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے افغانستان کرکٹ بورڈ نے جرائے دی ہوگی نا کہ سر یوں کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ہوگا گورنمنٹ نے بلکل ٹھیک ہے it's a good decision کر لو وہ گریٹر نورڈہ میں ابھی بنگلہ دیش کے اگینسٹ وہ سیریز کھیلیں گے تین ٹی ٹونٹی میچز تین اوڈی آئی میچز اور ابھی دیکھنا اس میں کیا وہ پرفارمنس دیں گے انشاءاللہ وہ بھی دیکھنا ذرا اچھا ایک تو یہ غلط ہے ان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی یہ بات بلکل غلط ہے ادھر دومیسٹک کرکٹ کا لیول جو ہے بلکل زیرو ہے وہ زیرو نہیں ہے for heaven's sake وہ زیرو نہیں ہے وہ اچھا خاصا ایک decent لیول کی اوپر دومیسٹک کرکٹ میں نہ صرف پیسہ لگا رہے ہیں بلکہ وہاں سے talent pool بھی نکال رہے ہیں تینوں فارمنٹس کی کرکٹ ان کے دومیسٹک سرکلز میں کھیلی جاتی ہے اور across افغانستان کھیلی جاتی ہے کبھی وہ جو نیچے افغانستان کے جو فینز کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے کومنٹس پڑھتو لیا کرو تم لوگوں کو پتا چلے وہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو چیزیں کیونکہ وہ وہاں پر رہتے ہیں daily basis پر چیزیں دیکھتے ہیں آپ تو ویسے ہی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی طرح سے فتوے دے دیتے ہو اچھا یہ بالکل ٹھیک ہے افغانستان کے کلیئرز کو کوئی سیلیریز کا لالچ نہیں ہے ان کو کسی قسم کی آسائشوں کا کوئی لالچ نہیں ہے یہ بات ماننے والی ہے یہ بات ہے انہوں نے کبھی ہائی سیلیریز کی ڈیمانڈز نہیں کی انہوں نے کبھی کہا جی کہ ہمیں یہ آسائش دو ہمیں وہ آسائش دو نو نیور ایور کئی جگہوں کی اوپر تو وہ اپنے پلے سے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں کئی جگہوں کی اوپر وہ افغانستان کی کرکٹ جو ٹیم ہے وہ آپ کو پتا ہے میجرلی وہ افغانستان میں رہی رہتی وہ سیگریگیٹڈ رہتی ہیں زیادہ تر تو دبائی میں رہتی ہیں سر وہ دبائی میں سارے اپنے خرچوں پر رہتی ہیں وہ جہاں پر بھی رہتی ہیں سارے اپنے خرچوں پر رہتی ہیں اور میکسیمم ٹائم تو وہ اپنے خرچوں سے چیزوں کو جناب وہ ری ارینج وغیرہ کر کے تو وہ آپ کو کس ٹورنمنٹ کھیلتے بے نظر آتی ہیں لیکن یہ پیچھے کی بات ہے اب ان کی گورنمنٹ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو لا وارس چھوڑا میں ایسے نہیں ہوتا اچھا جو یہ بات ہے کہ ان کے پاس مجھے اتراز اس بات سے ہے کہ افغانستان کی کرکٹ کو ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں یار وہ بلکل ہی کچھ نہیں ہے اور وہ موجزے کرتے پھر رہے ہیں اوہ بھائیہ ایسے نہیں ہے ان کی ٹھیک تھا گومیسٹی کرکٹ ہے آپ کے ایکس کرکٹرز ان کے ساتھ ان کی کرکٹ میں کام کر چکے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا رانا نبید ان کے ہائپ پرفérومنس سینٹر جو ہے کابول کے اندر اس میں بالنگ کوچ ہیں عمران فرط اسی ہائپ پرفارومنس سینٹر میں بیٹنگ کوچ ہیں انزمام ان کے ساتھ ایسے کوچ کام کر چکے ہیں ان کے vanہ بھائی دنیا کے اورеннаяiens کے والے قلعکện بڑے کچھ خیفیت کے ساتھ ایک کام کر چکے ہیں DJ براو کو ورلڈ ٹی ٹونٹی میں اپنا بالنگ جسے کہتے ہیں کنسلٹنٹ یا کوچ رکھا ہے سر وہ ان کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار وہاں پر ہار وقت ہی کیا کوئی بمبارمنٹ ہوتی رہتی ہے اجڑا پڑا ہے بالکل ایسا کچھ نہیں ہے وہ ترقی کر رہے ہیں وہ ہر طرح سے ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں کبھی آپ جا کر چیک تو کر لیں وہ دنیا کے بڑے بڑے پروجیکٹس کی اوپر کام کر رہے ہیں ابھی انہوں نے پتہ نہیں میرا خال ہے ایشیا کی کہ مجھے ایک زیکٹری یار تھی میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی وہ پتہ نہیں وہ آرٹیفیشل انہوں نے نہر بنائی ہے کہ آرٹیفیشل دریاء انہوں نے کیا ہے اور وہ دنیا میں کے پتہ نہیں ایشیا میں سب سے بڑے وہ اس لیول پر چیزیں کر رہے ہیں بھائی آپ کو نہیں پتا بس ڈال دو ان کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے ابو بھی بچپن میں ہی چلے گئے تھے امی برطن مانچتے ہوئے سارا کچھ کرتی تھی چھوٹے بچے بس بلگتے رہتے کہ کیا لکھ رہے ہو بھائی خدا کا خوف کرو یار ان کی تو میں کہتا ہوں پریز ہی نہیں ختم ہونی چاہیے انہوں نے ٹف ٹائم دیکھا لیکن اب وہ اٹھ رہے ہیں تو جب وہ اٹھ رہے ہیں تو ان کے اٹھنے کی تعریف کی جانی چاہیے نہ کہ ان کے ماضی کے بارے میں ہی بیٹھ کر باتیں کرتے رہو ایسے نہیں ہوتا باقی محنت لگن ڈیڈیکیشن ہارڈ ورک فٹنس پرفارمس گیم اویرنس گیم پلان یو نیم ایڈ کون سی ایسی چیز ہے جو افغانستان کی کرکٹیم میں نہیں نظر آتی میں میں تو اپنے مو سے بولتا ہوں میں ہر پلیٹ فارم کی اوپر بولتا ہوں میں سپر ڈوپر امپریس ہوں ان سے سپر ڈوپر امپریس باقیوں کے پاس افغانستان کے پاس یہ میں نہیں کہتا کہ اس لیول کی فسیلیٹیز ہیں جو دنیا کے باقی گرکٹ بورڈز کے پاس ہیں لیکن ان کے پاس جتنی فسیلیٹیز ہیں نا وہ اس میں رہ کر بھائی سب باقی دنیا کے وہ موٹے موٹی ٹیموں کو ٹکر مار رہے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ فسیلیٹیز اور یہ ساری چیزیں جانے ہی ایک لیول تاکی ٹھیک ہوتی ہیں اس کے بعد ایبینچلی گراؤنڈ کے اندر آپ ہوتے ہیں آپ کی طرح کے آپ کے گیاراند لڑکے ہوتے ہیں اور اگلی ٹیم ہوتی ہے اور اس لیول کی اوپر جا کرنا افغانستان وہ وہاں پر بھائی سورما بنے پڑے میں ہیں سورما فول ٹائم وہ انہوں نے نیوزیلینڈ کو باہر کیا اور انہوں نے آل موسٹ آسٹریلیا کو آج باہر کر دیا ہے افغانستان کو صرف اب دو چیزیں دیکھنی ہیں انڈیا جیتے اور وہ بنگلہ دیش سے جیتے ہیں وہ سیمی فائنل میں ہیں سمپل آسٹریلیا ایڈیا کو مارتا باہر مجھے تو نہیں نظر آ رہا اور افغانستان بنگلہ دیش سے ہارتا باہر یہ بھی مجھے نہیں دکھ رہا تو افغانستان کا سیمی فائنل دن ہے تو یہ پلیز ذرا جب آپ افغانستان کی کرکٹ کے بارے میں بات کریں تو تھوڑا سنہ ذرا تھوڑا ریسرچ کر لیا کریں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے بالکل ہی انہیں کھڑے لائن لگا کر تو دکھا رہے ہیں کہ وہ موجزے کر رہے ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی محنت لگن ڈیڈیکیشن ہارڈ ورک وہ باقی ساری چیزوں کا مکسچر بنا کرنا چمن پراش وہ کھا کر وہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سنہ ریسپیکٹ لیول افغانستان کی کرکٹ کے لیے ان کی کرکٹ ٹیم کے لیے ان کے کرکٹ فینز کے لیے یہ تھوڑا سنہ اپنی فیس بوک اور باقی سوشل میڈیا کی پوست میں زیادہ کریں بڑی مربانی ہوگی آپ کی ہاں شکریہ بس باقی best of luck to افغانستان کرکٹ ٹیم افغانستان کرکٹ فینز اور باقی وہ یار وہ افغانستان کے کرکٹ فینز بہت I love you بول رہے تھے ہائے تم لوگ بہت محبت کرتے ہو یار میرا بس نہیں چل رہا میں تم سب میں سے نا ایک ایک کو گلے لگا لوں یہی ہے یہ جادو کی جفی ادھر ہی لے لو سارے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی پیس آؤ